خدا کی قسم اس عزاداری میں ایک چیز اور ہے جس کی بڑی عظمت ہے بڑی تاریخی حیثیت ہے بڑی معنویت ہے اور وہ کیا ہے یہ جو اس ممبر پہ لگا ہوا ہے علم چند جملے آج اس علم کے لیے بھی ارز کرلو خدا جزائے خیر اتا فرمائے ہمارے ان بزرگوں کو جنہوں نے اس علم کو اس شکل میں محفوظ رکھا ہے اس مجمع میں تاریخی شعور رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عدبی ذوق رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں سماجی شعور رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں تہذیب شناس لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے یونیورسٹیز میں سوشالوجی اور ہسٹری ان چیزوں کا مطالعہ کیا ہوگا دیکھئے تہذیب ثقافت کلچر سیولائزیشن اس کے پیچھے روح ہوتی ہے معنویت ہوتی ہے حقیقت ہوتی ہے نظریہ ہوتا ہے علمی حقائق ہوتے ہیں لیکن یہ تمام چیزیں کچھ علامتوں میں مجسم ہو جاتے ہیں کچھ علامتوں میں کچھ سمبلز ہوتے ہیں کچھ پیکر ہوتے ہیں کچھ علامتیں ہوتی ہیں جن میں وہ نظریہ وہ حقیقتیں وہ اسپیرٹ مجسم ہو جاتی ہے ایک مطبع ایک صاحب نے میرے سامنے اعتراض کیا کہ بھئی وہ میرے سامنے تشریف فرما تھے اور انہوں نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ علم کی شکل جو ہے یہ تو ہم نے مثلا غیروں سے لیا میں نے کہا قبل و کعبہ آپ اس علم کی تاریخ سے اس کا مطلب واقف نہیں ہے جب تک پوری تحقیق نہ کر لیں اس وقت تک لبکشائی نہ کیجئے جب تک تحقیق نہ کر لیجئے لبکشائی نہ کیجئے جوانان عزیز بزرگان محترام تاریخ اور تہذیب اور ثقافت اور سماجیات کا شعور رکھنے والے یہ مطلب آج لے کر حدیعے کے طور پر جائیں گے جس طرح کل میں نے ممبر کی عظمت کے متعلق ارز کیا تھا یہ علم عظیم ایک میراث ہے یہ بھی میراث اسلام ہے یہ بھی میراث توحید ہے یہ بھی میراث ختم نبوت ہے یہ بھی میراث ولایت ہے یہ علم پیغمبر اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجایا تھا سب سے پہلی بار حوالوں کے ساتھ گفتگو کروں گا اگر آپ کو اس سیمنار منقد کریں تو ریسرچ پیپر پڑھوں گا اس وقت وقت کی محدودیت ہے تو جو باتیں ارز کر رہا ہوں بھروسہ کر کے قبول کرتے ہوئے چلے جائیں اور جہاں سوال پیدا ہو سوال ضرور کیجئے گا حوالہ چاہیے ہو حوالہ ضرور دریافت کر لیجئے گا اس عالم کی عظیم تاریخ ہے اور خاص طور سے اس کی یہ شکل دنیا میں آج کتنی کنٹریز ہیں میں تو نیویوک بھی گیا ہوں تو میں نے یونائٹڈ نیشنز کی بلڈنگ میں بھی جا کر ایک خاص ضرورت سے اس کی لائبریری میں کچھ دیر بیٹھ کے سٹڈی کی تھی ایک خاص کیس کی اور وہاں دیکھا کہ بلڈنگ کے سامنے کتنے پرچم لہرہ رہے ہیں ہر پرچم کیا ہوتا ایک اس میں ایک پرچم نصف کرنے کے لیے ایک علم کی چھڑ ہوتی ہے گویا عام زبان میں اور ایک اس میں پھرہرہ ہوتا ہے بہت عام زبان میں عرض کر رہا ہوں وہ پھرہرہ وہ ہوتا ہے جو ہوا کے رخ پر مڑ جاتا ہے کہیں 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 دنیا میں جتنی کنٹریز ہیں سب کا پرچم اس طرح ہوتا ہے کہ وہ جدھر ہوا چل رہی ہو ادھر مڑ جاتا ہے یہ جو خاص پرچم ہے یہ اس طرح ہوتا ہے ہوا آکے ٹکرائے تو بکھر جائے یہ دنہا علم ہے جو ہوا کے رخ کو مڑتا ہے خود ہوا کے رخ پر نہیں مڑتا اللہ حافظOR اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ امکان بے اسحاد کی شاہیتونہی ہے اللہ حافظ یہ متکر کی تباہی تو نہیں ہے شبیر کے روزے پر یہ پاس ہے بھئیہ یہ ہاتھ نہیں سلے الہی تو نہیں بچوں جوانوں جو ہائی سکول پاس کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی پہلے تو وہ سیوکس وغیرہ کی کلاس میں ہسٹری کی کلاس میں دنیا کے بڑے بڑے پر پہچنوایا جاتا ہے یہ رنگ اور یہ شکل اور یہ فلاں کنٹری کا جنرل نالج کے بہت سے پیپر سوٹے ہیں جو لوگ آئی ایس آئی پی ایس یہ کمپیٹیشن بیٹھتے ہیں چھوٹی کلاس سے لے کے بڑی کلاس تک ہر جگہ دنیا کے پرچموں کی شناف بھی کرائی جاتی ہے ہے نا جتنے پرچم ہیں ان کے جتنے بھی نقشے ہوں مگر سب کی ایک خصوصیت ہے میدان میں گار دو تو ہوا کے رخ پر مڑ جائیں گے یہ واحد پرچم ہے کے سامنے لے کے کھڑے ہو جاؤ تو ہوا تکرا کے بکھر جائے گی یہ ہوا کے رخ پر نہیں مڑے گا یہ نقشہ بنایا کس نے پھر کیسے بنا اس کی تاریخ کیا ہے ہسٹری کیا ہے اتحاس کیا ہے ہے کچھ ثبوت یوں ہی ارز کر رہا ہوں پہلے تو ایک وجدانی بات ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے اس پر غور کیجئے کیا بات ہے اس کی شبیح کسی کنٹری کا کوئی پرچم ہے کوئی فلیگ ہے کیا کہنے کیا کہنے اور وہ بات جو پہلے ارز کر چکا ہوں وہ حالانکہ دوبارہ ارز کی جا سکتی ہے لیکن مجھے عموماً اپنا جملہ بھی دہرانے میں بہت زیادہ تکلف ہوتا ہے کوشش کرتا ہوں نہ دہراؤں لیکن اب ارز کر رہا ہوں چونکہ اس مجمع میں نہیں ارز کیا تھا کہیں اور ارز کیا تھا کہ ایک تو یہ اس پرچم کی خصوصیت ہے کسی کنٹری کا کوئی پرچم آپ کسی دوسری کنٹری میں اٹھا سکتے ہیں کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ ماشاء اللہ بھئے ہندوستان اور بنگلہ دیش میں بہت دوستی ہے اب وہ مسلم کنٹری ہے اور یہ غیر مسلم کنٹری سمجھی جاتی ہے مگر آپ بنگلہ دیش کا پرچم اپنے ملک میں اور اپنا ملک کا پرچم بنگلہ دیش میں اپنے گھر پہ لگا سکتے ہیں آزادی سے دونوں ملکوں میں دوستی آئے مگر وہ فوراں آ جائیں گے یہ کیا تماشا ہے آپ کیا بنگلہ دیش والے پوچھیں گے بھارت سے آپ کا کیا تعلق ہے بھارت والے پوچھیں گے بنگلہ دیش سے آپ کا کیا تعلق ہے یا آپ نے اپنے گھر پہ کس لئے پرچم لگا رکھا ہے کسی بھی ملک کا پرچم بغیر اجازت بغیر سیاسی ضرورت کے بغیر قانونی جواز کے کوئی نہیں اٹھا سکتا خدا کی قسم یہ ولایت حسین ہے پوری دنیا میں جہاں چاہو علم حسینی ملند کر لو یہ علم اس کی ایک تاریخ ہے ایک معنویت ہے یہ ہماری ایک عظیم اسلامی روحانی معنوی سقافتی میراز کی عظیم علامت ہے اور خدا کا شکر ہے مجھے ناز ہے آپ پر ازاداروں پر میں نے وہ منظر دیکھے ہیں کہ بم بلاست ہوا علم اٹھانے والے ریشہ ریشہ ہو کر بکھر گئے مگر علم کو زمین بوس نہیں ہونے لے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے مشاہدہ کیا ہے اور چونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اس لئے مجبور ہوں کہ بیان کو سمیٹ لوں لیکن ایک حوالہ ضروری ہے بھئی واقعا یہ جستجو ہوتی ہے کہ یہ کون سی شکل ہے علم کی دنیا میں ہر پرچم ایک فریرہ لگا دیا ایک فریرہ کی چڑھائے اور جہاں چہاں نصف کر دیا یہ شکل آئی کہاں سے کس نے بنائی یہ شکل کیوں بنائی اس کی ایک وجہ ہے بلکل سائنٹیفک ثقافتی تاریخی سماجی شعور کے ساتھ سمجھیں اور میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے کتاب میں بھی پڑھا ہے اور میوزیم میں بھی دیکھا ہے اس لئے ارس کر رہا ہوں پورے کانفیڈنس کے ساتھ تحقیق کے ساتھ اس علم کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا اس لئے کے عربستان میں جہاں ریت زیادہ ہوتی تھی اور لوگ گھوڑے یا ناکوں پر سفر کرتے تھے تو کوشش ہوتی تھی یہ چھوٹا سا نہیں ہوتا تھا بڑا علم ہوتا تھا کہ اس طرح یہ علم آگے آگے رہے کہ اگر ریت بھی اڑ کے آئے تنہا ہوا نہیں تو وہ ریت بھی جانوروں کی آنکھوں یا چلنے والوں کی آنکھوں میں نہ جائے اور محفوظ رہیں تاکہ سمت سفر بھول نہ جائیں بھٹک نہ جائے نہ ہوا آ کر رخ مور سکے نہ آنکھوں میں گرد اور اس طرح اس کو ایک بڑا سا علم ہوتا تھا علم کے لئے عربی زبان میں کئی الفاظ ہیں علم لوا رعیت بند بیرق اور بہت سے کلمات ہیں سب عربی زبان میں مستعمل ہیں لیکن تین الفاظ ایسے ہیں جو اصیل عربی ہیں علم عین سے علم علف سے علم نہیں علم اور رعیت اور لوا اب وقت ہوتا میرے پاس تو ان تینوں کلمات کی تاریخ عرض کرتا اور حدیث سے شواہد پیش کرتا لیکن ان تینوں کلمات میں سب حدیث میں آئے ہیں لیکن ایک کلمہ خاص طور پر اور وہ ہے رعیت رعیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہے ایک خاص موقع پہ ارشاد فرمایا جب لوگ خود سے پرچم لے لے کر کئی بار گئے اور ناکام پلٹ کے واپس آئے تو ایک دن حضور اٹھے اور انہوں نے فرمایا لَا عُقِيَنَّ الرَّعِيَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا کل میں اُس شخص کو علم دوں گا رائیت دوں گا جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا یہاں لفظے رائیت استعمال ہوا پوری حدیث پڑھوں گا ترجمہ کروں گا تشریح کروں گا اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ کلمہ پیغمبر زبان پر آ جائے اور پھر میرا لعاب دہن شیری نہ ہو اور جب لعاب دہن شیری ہو جاتا ہے تو پھر اس کی لذت مجبور کرتی ہے کہ کچھ دیر تک اس پہ گفتگو کی جائے اور اس لذت میں آپ کو شریک کیا جائے تو اس لیے حدیث کو روک رہا ہوں وقت کی مجبوری سے فرمایا کل میں اس کو پرچم دوں گا علم دوں گا رائیت دوں گا جو بہ بہ کے حملہ کرنے والا ہوگا اور وہ حدیث کا تتمہ آپ سب کے ذہنوں میں ہے اور اسی روایت کی بنیاد پر ہمارے اردو کے ایک مشہور معروف شاعر نے شہر کہا پروردگار ان کو رزق سخن ارزانی فرمائے مشہور شاعر ہیں جناب افتخار عارف صاحب انہوں نے فرمایا پروردگار ان کو صحت و سلامتی سے دیر تک تادیر مدہی اہل بیعت کا شرف فرمائے کہتے ہیں کہ علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے انہوں نے جب یہ شعر پڑھا اور میری موجودگی میں بھی پڑھا اور میں نے انہی کے سامنے فوراں کہا بھائی یہ تکلف کس لیے یہ کنایا کس لیے آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں علم کسی صاف صاف کہیے علم نبی نے علی کو دیا تھا خیبر میں وہ دن نراز کا دن نبالم ہمارا ہے وہ اس علم کی ایک عظمت ہے اسی لیے میں ارز کرتا ہوں تفصیلی بیان سمیٹ رہا ہوں یہ علم علم توحید ہے یہ علم علم نبوت ہے یہ علم علم نبوت و امامت و ولایت ہے یہی علم علم کا روان شہادت بھی ہے بہت کچھ عرض کرنا چاہتا تھا آج لیکن بس اب وقت کے حدود میں گفتگو کو تمام کرنا ہے اس لیے اس علم کی خصوصیت اور ارز کروں اور وہ یہ ہے کہ یہ علم ہے علم توحید ہے علم اسلام ہے علم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ علم ہے علم علی مرتزا لیکن اب پوری دنیا میں یہ علم علم ابباس کہنا دا ہے اور اس کی ایک وجہ ہے اس کی بھی وجہ ہے بیان کر چکا ہوں جن حضرات نے نہ سنا ہوگا میرا جملہ ان کے لئے دہرہ رہا ہوں اس کی ایک وجہ ہے تاریخی وجہ ہے حقیقی وجہ ہے عظیم وجہ ہے قرآن اور تاریخ اور حدیث گواہ ہے عجیب جملہ کہہ رہا ہوں عزیزو یہ علم خود علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں بھی جب تھا تب بھی ایک بات ضرور تھی اس علم کے نیچے مومن بھی تھے منافق بھی یار یہ گواہ ہے مومن بھی تھے مسلم بھی منافق بھی پیغمبر کے دور میں بھی علی ابن ابی طالب کے دور میں سفین میں کیا ہوا علی کے علم کے نیچے سے خوارج نکلے یا نہیں علم علی کا تھا مگر اس کے نیچے خوارج بھی موجود تھے جو جدا ہوئے تو ایک تاریخ ہے حق پہنچتا ہے عباس کو کہ یہ نام ابباس کے ساتھ منصوب رہے جب یہ علم ابباس کے ہاتھ میں آیا ہے اس پرچم کے نیچے وہ خالص مجمع آیا ہے خدا کی قسم جس کے ایمان کی قسم کھائی جا سکتی ہے جس مجمع کے لئے آقا حسین نے کہا تھا مجھے ایسے اصحاب ملے ایسے انصار ملے کہ ایسے اصحاب و انصار نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا آج روکم علی اللہ گفتگو ختم ہو گئی آج کی گفتگو تمام کی ملے